مشرہ صاحب آپ نے گررے جی نے ایک بات کہی کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا عام آدمی پارٹی آئے یا نہ آئے ایک سال پہلے انہوں نے میں گجرات کے اوپر آپ کو بات کر رہا ہوں ہمارا آج یہ ٹاپک تو نہیں تھا بہت چلو شروع ہو گیا ایک سال پہلے ان کو ساری گورنمنٹ بدلنی پڑی سار چیئر منسٹر اور منسٹر ایوریٹھن اور اگر اتنا فکر نہ ہو تو عمید شاہ سے ابھی سات دن وہاں جا کے بیٹھیں مودی صاحب ہر مہینے میں تین تین چار چار بار گجرات جا رہے ہیں تو یہ کہنا کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اگر اتنا ہنڈر پرسنٹ کوئی آدمی شور ہو تو ان کو پھر اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے سب دیکھئے آپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے میں پارشلی سامت جرور ہوں ڈاکٹر گلریش شیخ یا کوئی اور پروکتہ ہوتا تو یہ ان کی سٹائل ہوتی ہے اسی طریقے سے بولنا اگر ابھی آپ ان سے پوچھیں گے یہاں بھائی گجرات چناؤ کا ریزلٹ کیا ہوگا یا کہیں گا تو بولیں گے شت کرتصت ہم جیت رہے ہیں میرے لیے بدھائی ہے آپ کا کونفیڈنس جو ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن میں فرنکلی میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی نئی پارٹی یا ایون کوئی نیا ایلیمنٹ کسی بھی اسٹیبلیسٹ انوائرینمنٹ میں اگر انٹر ہوتا ہے تو فرق تو پڑتا ہے بھائی آدھا ڈگری ایک ڈگری ٹیمپریچر کم یا زیادہ ہو جانے سے بھی آپ کے بزلی کا بل بھی اس پہ بھی فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے بہت سارے فرق پڑتے ہیں لیکن اس میں دوسری بات جو ہے دیکھیں یہ کوئی گلت چیز نہیں ہے میں ایک چیز بتاؤں امیشتا جی سات دن وہاں پہ تھے پردان منتری موڈی جا رہے ہیں یہ بی جے پی پارٹی کی ایک خوبی ایڈٹ سات یو پی میں جب گاؤں لیبل کے بلوک لیبل کے چھوٹے الیکشنز ہوتے ہیں تو میں نے اوبزر کیا ہے یہ بھی اتنی ہی شدت سے اس کو لڑتے ہیں کہ جیسے وہ پرائی ملسٹر کا الیکشن ہو کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں اور اگر امیشتا وہاں دس دن رہ کے محنت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی کام کو بھگوان بھروسے یا کسی اور چیز کے بھروسے نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں سکسے سکسی کو ملتی ہے میں بار بار بولتا ہوں بی جے پی کو حرانہ اسمبھو نہیں ہے بی جے پی کی جیت کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے بی جے پی کی چیت بپکش کی کمجوری ہے بپکش کی ناکام آبیا ہے بپکش جو ہے جس کو ہمارے گاؤں میں بولتے ہیں جنگر چور جنگر چور کا مطلب ہوتا ہے جو آدمی کام نہ کرنا چاہے ہاں وہ ایک مہینے پالے بپکش کے لوگ نکلیں گے تو یہ تو اچھی چیز ہے میں بولتا ہوں اب چناؤ آ گئے ہیں اب کجری بال جی بھی وہاں پر ایک مہینے رہے اور اس کے بعد بی جے پی والے بھی وہاں سارے ایک مہینے پر رہے اور پورا دمخم لگا کے لڑے تاکہ کامٹیشن کی ڈگری بڑے تو یہ تو اچھی چیز ہے یہ بی جے پی کی سپیشلٹی ہے ایک بھی چناؤ آپ مجھے بتائیے جہاں یہ ہارے ہو اور انہوں نے دمخم لگا کے یو پی میں ہوا آم آدمی پارٹی گئی وہ کیوں کہ لڑھاٹن کرنے کے لائک بھی نہیں گئے گئے ادھر کھانا پورتی کیا باگ کے چلے آئے تو ایسے it means کہ وہ they were not serious یو پی کے لئے سیریس نہیں تھے جو آدمی سیریس ہوتا ہے وہی ٹائم دیتا ہے اور وہی مہنت کرتا ہے اس میں چاہے پردان منتری مہنت کرے چاہے امیسا کرے چاہے کوئی بھی کرے تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی میں تو بولتا ہوں کہ امیسا جیتنی مہنت کر رہے ہیں ان کی دیکھی دیکھا ہی دوسری پارٹی کے لوگ مہنت کریں تو پھر تو بھارت سورگ بن جائے گا گھڑے جی انہوں نے اپنا کہا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں پر امیسا جی جا کے اپنا ٹائم لگاتے ہیں مودی جی اپنا جا کے ٹائم لگاتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر کیجنی والد صاحب گجرات میں جا کے ٹائم لگاتے ہیں تو وہ آج آپ کے لوگوں نے بیان دینے شروع کر دیئے کہ انہوں نے دلی کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے گجرات کو گھر بنا لیا ہے یہ دلی کے چیم منسٹر ہیں یہ دلی میں ان کو رہنا چاہیے دلی میں کام کرنا چاہیے دلی کی پرابلمز کو سالو کرنا چاہیے تو پھر تو ہوم منسٹر اور پرائیم منسٹر کو دلی میں ہندوستران کی پرابلمز کو سالو کرنا چاہیے اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے دیکھئے شادہ جی جب نیا ایلائے مان رہی ہے کہ جو دلی ہے آج گیس چیمبر کی طرح پولیٹ ہو چکی ہے لوگوں کا کونسٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے کہ جیون جینا اور اچھی طرح سے جینا تو بیسک ہیومن رائٹ جو ہوتا ہے سانس لینے کا عدی کار بھی دلی کی آگوں کو نہیں مل رہا ہے آج آپ کو اسکول بند کرنے پڑھ رہے ہیں جب دنیا میں کورونا فیل رہا تھا تب آن لائن کلاسے چل رہی تھی دلی میں کل سے آن لائن کلاسے چلیں گی ایسی استطیع پرستی میں جب گیس چیمبر میں لوگ سانس لے رہے ہیں دلی کا مکہ منسٹری جو ہے وہ گزرات میں بیٹھا ہے اس لیے کہا جاتا ہے اس کے پہلے کہ وہ بنجاب میں تھا تب نہیں بول رہا تھا مجھنا جی آپ تو ایک چیز کے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پولیوشن ہے میں دلی میں 1960 سے ہوں دلی یونی سٹی میں ساتھ سال پڑھا ہوں اور میں نے جو پولیوشن کا سٹرکچر ہے وہ کجری وال نے نہیں کھڑا کیا دیکھیں یہ کہتے ہیں پرالی جو ہے یہ جلائی جاتی ہے پنجاب میں اتنی ہی پرالی جو ہے وہ اپنے ہریانہ میں جلائی جاتی ہے اور یو پی کے ویسٹن ایریا میں بھی جلائی جاتی ہے تو ان سب کا کمبینیشن جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے دلی کے اوپر لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کونسی ایسی راکٹ سائنس ہے کہ وہ اس پولیوشن کو دور کر سکے کجری وال صاحب دلی بیٹھ کا کونسی راکٹ سائنس ہے ڈاکٹ سائنس ہے راکٹ سائنس وہ چاہے بی جے پی کی گورنمنٹ ہو یا موڈی کی یو پی میں ہمارے یہاں بھی بہت کھیتی ہے پریاغ راز اور بنارس کے بیچ میں گاؤں ہیں ہم ہمارے طرف کے پروانچل کے لوگ آپ ریکارڈ کیمرہ لے کے گھوم لیجیے ایک رتی کی پرالی نہیں جلتی ہے ڈاکٹ سائب ہم اس کو ایز ویسٹ مینیزمنٹ کی ٹریٹ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ساری پرالی ہم اکٹھا کر لیتے ہیں چاہے جتنی بھی اور رکھ لیتے ہیں پہلا چیز اس سے چھپر ہم لوگ بناتے ہیں مڑائی وگرہ چھپر گھانس پوس کی جو ہوتی ہے وہ بناتے ہیں سیکنڈ امپورٹن چیز کہ جب ہرہ چارہ نہیں ہوتا ہے تو اس پرالی کو مشین سے کات کے ہم جانوروں کو کھلاتے ہیں تھرڈ امپورٹن چیز تھنڈ میں جیسے شہر کے لوگ کیمپ فائر کرتے ہیں ویسے ہی ہر گاؤں میں ہر گھر میں تھنڈ سے صبح سام بچنے کے لیے ایک چھوٹا سا کیمپ فائر لگاتے ہیں کاشمیر میں وہ ایک کانگری لے کے اندر چلتے ہیں تو اس میں بھی ہم لوگ پرالی کا ہیوچ کرتے ہیں گھر میں اگر کھانا بنانا ہے چولا چوکے میں تو ہم پرالی کا ہیوچ کرتے ہیں اور تو اور تھنڈ میں سونے کے لیے گھر کی طرح پرالی کو ہم ایک دوسرے میں گھوٹھ کر کے جب بھینکر تھنڈ پڑتی ہے تو ہم لوگ اس کو گھر کی طرح ہیوچ کرتے ہیں وہاں پرالی بچھا لیتے ہیں اس کے اوپر گھر بچھاتے ہیں اور رتی بھر بھی تھنڈ نہیں لگے گی ڈاک صاحب آپ انٹھارکیا پر چلے جائیے پرالی آپ کے گھاں میں نہیں جلتی ہوگی پرالی جو ہے بھریانہ میں جلائی جاتی ہے پرالی پجاب میں جلائی جاتی ہے اور ویسٹن یوپی کے جہاں پر گہوں دھانی یا دوسرا یا اپنا رائس ہوتا ہے وہاں پر جلائی جاتی ہے میں نے خود رہا ہے ٹی وی کے اوپر آپ کو دکھا دیتا ہوں میرا جواب دیجی یہ پرالی جلتی ہے پرالی کو جلا کے پولوشن کرنے سے زیادہ بیٹر ہے کیا آپ اس کا سیکنڈری ٹائپ سے یوز کریے کسی بھی پروپ کا پروڈکٹ کے پچاسو یوز ہوتے ہیں یہ تھوڑی ہے کہ چاول نگال لیا تو باٹی کا ویسٹ مینیزمنٹ آکھ مت کریے اور اس سے پولوشن کریے کریے یہ تو اپنے اپنی جمہداریوں کو جو ہے نہیں بھی بھانے کے لیے لوگ چلو جی پرالی کو کھیت میں آگ لگا دو اس سے بہتر ہے پرالی کو وہی کھیت میں رہنے دیجئے پانی بھر دیجئے وہ سر جائے گی تو کم کم خواد بنے گا تو پرالی کے بہت سیکنڈری یوز ہیں جو سائد ویسٹن یوپی اور پنجاب کے کسان نہیں جانتے ہیں جاد روپتا نہیں ہوگی یا جادہ رچ ہو گئے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے ان سب چیزوں سے کہ رس پروڈکٹ مینیجمنٹ پورے پروانچل میں بتائیے ایک جگہ پرالی جلی ہو آپ خبر مجھے دکھا دیجئے نہیں نہیں دیکھیں میرا سوال میرا سوال پھر وہی ہے کیا ہریانہ میں پرالی جلتی ہے یعنی جلتی پنجاب صرف یہ کہا جا رہا دلی کے بیجے پہ کی لیڈر کہ جی پنجاب آلوں نے ہمارے یہاں جو ہے یہ پولیوشن کر دیا دلی اپنے آپ میں پولیوشن کا ایک بہت بڑا سورس ہے ویہیکل سے ہے یہاں پہ ویہیکل اور اگل بگل جو فیکٹریز ہیں اور اسی چکر میں دلی سے ساری انڈسٹریز کو نکال کر کے دلی کے باہر کیا گیا تھا پندرہ بیس سال پالے یہی تھا کہ دلی سے ساری انڈسٹری کو نکالیے تو دلی کے اپنے جو ہے پولیوشن کے سروت ہیں اگل بگل ایریا میں میں بولتا ہوں پرالی بند کر دیجئے تو کیا دو تین مہینے کے بعد جو ہے جب پرالی کا سیجر نہیں ہوگا تو کیا پولیوشن نہیں ہوتا ہے دلی پنجاب آریانہ میں پولیوشن کی سمسیہ ایک یونی ورسل سمسیہ ہے اور بھارت سرکار کو گلوبل لیبل پہ تو لوگ کری رہے ہیں لیکن بھارت سرکار کو اور ہر اسٹیٹ کو ایسا نہیں ہے کہ اربند کیجری والدی وہ ہوا نہیں لے رہے ہیں بی جے پی والے نہیں لے رہے ہیں دلی میں اگر پولیوشن کی پرابلم ہے تو آپ کے اول دلی یعنی جہاں کی جو سرکار ہے وہ اس کو مینج کریں کیا اب ادھر یوپی میں جھارکھنڈ میں جس کی سرکار ہوگی وہ اس کو Mینج کریں گے لیکن ایٹلیس ڈلی میں جس کی سرکار ہے موکیمنتری ہونے کے کارا آپ اس کو مینج تو کریے ابھی بول گئے تھے پنجاب میں ہمیں چھا مہینے ہوا ہے ہم دو سال میں کر دیں گے پچھلے پانچ سالوں میں تو آپ دلی میں نہیں کرتا ہے تو پنجاب میں ایسا کیا آپ کر دیں گی کی پولوشن ہٹا دیں گے جو پنجاب میں چھا مہینے آپ نے بہت ٹی ویوں کے اوپر اس قسم کے ٹاپک ڈسکس کی ہوں گے جو اب میں اگلا سوال آپ سے پوچھنے والا ہوں اور میں لگتا ہے پیشلے تین دن سے آپ اسی کو ڈسکس کر رہے ہوں گے اور وہ آپ سمجھ ہی گئے کہ گجرات کے موربی بریج کی بات ہو رہی ہے سوال صرف سمپل یہ ہے جو آج ہر ایک کے دماغ پر ہر گجراتی کے دماغ میں بھی اچوال ہے کہ کیسے ایک گھڑییں بنانے والے کو جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے جو ایک سو چالی سال پہلے بریج ایک راجے نے بنایا اور وہ بقیدہ ایک سو چالی سال میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن ایک گھڑی بنانے والے کو یہ ہر عام آدمی کے دماغ میں قویشن ہے کہ گھڑی بنانے والے کو کیسے کانٹریکٹ دے دیا گیا اور اگر وہ کانٹریکٹ دیا وہ رسپونسیبل تھا تو کیوں نہیں اس کی ایف آئی آر میں اس کا نام آیا بھی تھا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے شاڑرا جی کہ یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ گھڑی بنانے والا سیمسنگ کمپنی جو ہے وہ آٹو موبیل بھی بناتی ہے وہ فائٹر پلین بھی بناتی ہے وہ ہتھیار بھی بناتی ہے اور آپ کا ٹیلی ویزن اور کمپیوٹر جس پر بیٹھے وہ بناتی ہے موبائل فون بھی بناتی ہے تو یہ بشہ نہیں ہے اگر وہ کلاس بن کانٹریکٹر تھا تو وہ بائی نورس کو پورا کرتا ہے اب لیکن اس میں کیا ٹروتی ہوئی ہے اس کے علیے تو ایس آئی ٹی بنی ہی پاس صد سے اور مجھے لگتا ہے چاٹ پانچ دن میں اس کی ریپورٹ آ جائے گی تو کانو پانی کا پانی ہوگا لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے نا کہ آپ یہ سوچیے نا کہ آپ کے ٹورنٹوں میں کچھ ہوتا ہے تو کیا جسٹن ٹروڈر پہ اوپر ایف آئی آ لگ جائے گی نہیں ہوگا نہیں نہیں دیکھیں گھڑے جی ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیے کہ وہ بچارے جو ٹکٹ بیچ رہے تھے اور وہ بچارہ گارڈ جس کو دو ہزار چار ہزار پہ تنخواہ ملتی ہوگی دس دار ملتی ہوگی ان لوگوں کو تو آپ نے پکڑ کے نو آدمیوں کو اندر کر دیا جو اصلی رسپونسیبل ہیں ان کے اوپر کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی کیونکہ وہ پٹیل کمیونٹی کو بلونگ کرتا اور الیکشن آ رہے ہیں الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے پکڑا جائے ایسا نہیں ہے کچھ تو ایکسپونڈیڈ ہے جن کے لیے پولیس جو ہے ان کو فرار ڈکلیر کر کے ان کو سرچ کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ گجرات کی پولیس بڑی پروفیشنل ہے بہت جلدی ان کو بھی سرچ کر لے گی کہیں بھی چھوپ رہے ہوں چاہے وہ یوپی گئے ہوں راجستان گئے ہوں پکڑے جائیں گے لیکن آپ یہ سوچیں نا کہ اس کی کیپیسٹی سو ساوز ہوگی تھی پانسو چھے سو لوگ کیسے کہے ٹکٹ کس نے دیئے یہ سب چیزیں بھی تفریش کا وشہ ہے اور جب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نیچے سے چین پکڑتے ہو تو پھر اوپر تک جاتے ہی جاتے ہو اوپر تک چیزیں جائیں گی آپ دیکھیں گے کہ بڑے باغر بلنے بھی پنجرے میں مند ہوگی آپ نے مرشنہ جی آپ نے اس کے اوپر بہت کام کیا بہت ریسرچ کیا بہت بولیں آپ اس لائن کے بھی ہیں ٹیکنیکل آدمی ہیں آپ اس ساری گھٹنا کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ایک سو پچاس آدمی جن کی جانیں چلی گئی ہیں انہوں نے تو واپس نہیں آنا اب دیکھیں آم ایکسیڈنٹ ہو جاتا نا تو پانچ لاکھ روپے گورنمنٹ دیتی ہے آم منیمم کہیں دس بھی دیتی ہے اب یہ بتائیے یہاں پہ ایک سو پچاس آدمیوں کی دیتھ ہوئی دو لاکھ روپے پر فیملی کو دیا گیا آج کے زمانے میں آپ اس ساری کو کیونکہ میں نے آپ کو سنا ہے کچھ ٹیویوں کے اوپر اس کے اوپر بولتے ہوئے آپ ذرا اس کو تھوڑا تا دیم بتائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہوا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میرا سنو سے ماننا ہے جان بڑی انمول چیز ہے بھگوان اگر اس جان کو لے تو خیق ہے بھگوان نے جنم دیا ہے تو مرتو بھی وہ دے سکتا ہے ہیومن ایرر کے کارڑ ہیومن لاپرواہی کے کارڑ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ بات میں حجم نہیں کر سکتا ہوں میں کبھی نہیں مانتا سرکار کسی کی بھی ہو آپ فرج کریے اس بریج پہ اگر میں ایک دوسرا ایکزامپل دیتا ہوں ڈاڑ ساب ہمارا سنسد دھون بن رہا ہے جہاں پہ پانسو ہمارے سانسد بیٹھیں گے ماننی پردھان منتری ابھی کے یا فیوچر کے جو بھی ہوں گے سب لوگ بیٹھیں گے وہاں پہ اور ایک دن خبر آئے کہ جی وہ بھر بھر آ کے گر گیا اتنی بڑی مصیبت دیس میں کریٹ ہو جائے گی کہ پوری لیڈرشپ ختم ہو گئی جان کی قیمت سب کو ہے اور سنسا سنویدھان میں سب کو برابر دیا گیا ہے اب ٹیکنیکلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک اسپین ہوتا ہے اسپین یہ ہوتا ہے کہ جنرل منیجر یا وائس پریسیڈنٹ جو قوالیٹی ہوتا ہے یا کنسٹرکشن ہوتا ہے وہاں سے لے کے اور جو ٹیکنیکل لیبل کا انجینئر جو سائٹ پہ رہتا ہے جو قوالیٹی کو چیک کرتا ہے بیچ میں دس پندر کمپنی کے ٹاپ لیبل کے لوگ رہتے ہیں وہ تو ڈیفنیٹلی اس کے لیے رسپونس بیل ہے ٹھیک ہے ایم ڈی کو یہ بولا جا سکتا ہے کہ بھائی وہ ڈیریکٹلی انوالل نہیں تھا کیونکہ ایک ایم ڈی کے کئی کمپنی ہو سکتے ہیں لیکن نیتک جمعیداری اس کی بھی ہے بنتی ہے اور یہ پرثا بھارت میں اب شروع ہونی چاہیے کہیں پہ بھی کسی بھی چیز میں دیکھیں ابھی یوپی اور یہ چلا تھا ملیٹری میں جب بھرتی والی پرکریہ چار سال پانچ سال کی کی گئی تھی اگنی پتھ والا اگنی بیر والا تو کئی جگہ ٹرینیں پھوگی گئی تھی پیہار جھارخند میں سب کے اوپر راسکا لگا تھا ڈاٹ ساب اور یہ بھی نیشنل ڈیجاستر ہوتا ہے یہاں پہ بھی راسکا لگنی چاہیے گینگیسٹر ایکٹ لگنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا ایکٹ ہوتا ہے جس میں پچیس پچاس لوگوں کی ساموہی گروپ سے نیگلیجنس ہوتی ہے چلیے میں نہیں بولتا ہوں کہ وہ لالچی تھے انہوں نے رشوت لیا لیکن کہیں نہ کہیں یا تو سمجھ میں کمی تھی وہ سبجیکٹ کو نہیں سمجھ پاتے تھے یا کہیں نہ کہیں جانبوش کے نیگلیجنس کیا ہے تو وہ پورا اسپین جو گروپ آف ایمپلائی ہیں یا جو انجینئر لگے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو نی کیا یہ داٹ ساب کل کو میں بولتا ہوں ہمارا سنسط بوان گر گیا اور اتنے آرام سے پوئی بچ کر کے نکل جائے گا اتنے بڑے بڑے کنسپشن پل کے ہو رہے ہیں ہر چیز ہو گئے بھوپال میں کیا ہوا آپ دیکھیں نے اینڈرسن تو بھاگ کے چلا گیا اینڈرسن اپنی موت ملا ہے ابھی دس سال پالے اور ہمارے ہندوستانی بھائی ان کے بچے آج بھی ہینڈکیپ پیدا ہو رہے ہیں کسی کو آنکھ نہیں ہے کسی کو وہ نہیں ہے اور اتنے آسانی سے ہم کسی کو چھوڑ دیں گے بھائی آپ کچھ بھی کر لو اور آپ کے قرآن کسی کی جان چلی جائے سرکار کسی کی بھی ہو ابھی بی جے پی کی ہے تو میں مان کرتا ہوں کنسٹرکشن کا جو اسٹرکچر ہے جو نیم قانون ہے اس کو بہت ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کے وال نیمی نہیں بدلنا ہے اس کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ ابھی اسے جیرو ٹالرنس کیوں نہیں دکھاتے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ابھی دیکھیں کچھ دن پہلے پرسات میں یہاں پہ گریٹر نویڈا میں اور یہ گاجی آباد میں دو بیلڈگیں بھار بھارا کے گر گئی تھی پرائیویٹ کنسٹرکشن والے تھے اس پہ بہت سکت کاروائی ہوئی تھی مرے خیال سے ساہد یوگی جی کی ہی سرکارتی تو پرائیویٹ کنسٹرکشن کے بھی فیلڈ میں چاہے بیلڈنگ ہو چاہے کوئی بھوان ہو چاہے بریج وغیرہ ہو اور یہ ان سب چیزوں پہ تو ہمیں بہت اسچٹ ہونے کی جرورت ہے اور کیونے نیم بدلنے کی جرورت نہیں ہے اگر کوئی درگتنا ہوتی ہے تو جو کلپٹ ہے یہ ماس کےر والی بات ہوتی ہے ڈاپس آپ اگر سو ڈیر سو لوگ مر جائیں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو چوٹ آ گئی اور ہاتھ میں فریکچر ہو گیا اور سب کچھ سہی ہو گیا اس کے بعد چلو جی وہ کر لیا اس پہ میں بلکل بھی کمپرومائز نہیں کروں گا گورنمنٹ کو جیرو ٹولرنس اس پہ بھی اپنانا چاہیے تاکہ دیکھیں ہمارا بسواز بنا رہے ہے ڈاپس آپ ہم کہیں جا کے فلیٹ کی رائے پہ لے کے بیس منجل کے مکان میں اگر رہتے ہیں تو اسی بروسے سے رہتے ہیں کی گورنمنٹ کی اتھارٹی نے اس کو دیکھا ہے اور پاس کیا ہے چاہے وہ بی ام سی ہو چاہے یو پی کی گورنمنٹ ہو چاہے کہیں کی ہو تو کمز کم ہم بھارت کے ناغریک ہیں ٹیکس دے رہے ہیں تو کمز کم اتنی تو سرکشہ آپ ہمیں انشور کر دیجئے یہ رہی ہے کوئی بھی گورنمنٹ ڈاکٹ صاحب سے بات کر دیں ڈاکٹ صاحب آپ نے بڑے کوششن اس کوششن کا بہت جواب دیا ہوا سوال سیدھا ہے کہ بیس سو سولہ میں مودی صاحب نے بنگال میں جب ایسی گھٹنا ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ it is not God's act it is a corruption اب جب یہاں پر کچھ ہو جاتا ہے تو وہ God's act جو ہے نہیں مطلب وہ corruption ہی ہوتی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے لوگوں کے دماغ میں دیکھئے رائٹ وے یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی وہاں پر تو یہ ہے اور یہاں پر یہ دوسرا جو ہے اس کی ریڈنگ کی جا رہی ہے تو میرا مطلب بیس سو سولہ اور بیس سو بائیس میں کیا فرق ہے نہیں دیکھئے آپ گجرات کو پشیب منگال سے کمپیر نہیں کر سکتے نہیں گجرات کی بات ہی نہیں میں کر رہا میں تو ایک سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ corruption آئی یہ corruption نہیں ہے آپ تو سمجھ بائے گا میں کیوں کہہ رہا ہوں ہندوستان کا ایک ماتر ایسا پراتا شاید ہے میں نے تو بیہر میں بھی وہ ستیٹھی نہیں دیکھی کہ جہاں پر آپ تھوڑا سو کلومیٹر باہر کلکتہ کے جاؤ تو آپ کو کچھے مکان ملیں گے تو یہ ستیٹھی بنا دی ہے پشیب منگال کی چاہے وہ کومینسٹوں نے یا پھر ممتہ بینر جی نے اور جو تولہ باڑی شب دے وہ تولہ باڑی شب دے اس لیے آیا ہے کتنا زیادہ بہترہ چاہرہ بھی کچھ سمجھ پہلے دیکھا کہ ممتہ دی کے منسٹر کے پاس کتنے کروڑوں کروڑ روپیے اس کے اس کے گل فرین کے پاس پہلے تو ایسی ستیٹھی میں تو تو ایکٹ آف فراود تھا اور ابھی یہ کونسا ایک ہے یہ بھی آپ کو ہماری ہی لوگوں نے جو ایس ایٹی بنائی ہماری سرکار نے چیزیں وہاں پہ الیکشن کمیشن دیکھ رہا ہے گجرات میں لیکن ہماری سرکار نے جو ایس ایٹی بنائی وہی دودھ کا دودھا پانی کا پانی کر کے بتائی گیا اچھا اب آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی اسی پر آپ سے سوال کرتا ہوں مطلب آپ کو یہ یہ ساری پارٹیاں مانتی ہیں کہ یس چاہے ایک سیٹ ملیں چاہے دس سیٹیں ملیں دیفنیٹلی عام آدوی پارٹی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پائنٹ دس پرسنٹ افیکٹ وہاں پر ڈال رہی ہے یہ نہیں ہے اترہ کھانٹ یہاں پر زمانتے جبت ہوگی لیکن یہاں پر لگ رہا ہے کیونکہ کانگریس جو ہے وہ بلکل پیچھے ہٹ گئی ہے تو لگ رہا ہے کہ سیکنڈ ایک پارٹی جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے ایک میرا سوال آپ کو یہ ہے کہ ان کی ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے آپ کے الیکشن کمیشن جو بلکل دنیا کہتی ہے میں نہیں کہتا میں تو میں نے تو ایسے بڑیہ بڑیہ الیکشن کمیشنل دیکھے ہیں جنہوں نے اس انڈیپینڈنس کو بقیادہ دنیا میں مشہور کر دیا ایسے ایسے بھی وہاں پر لیکن اب آپ نے چار دسمبر کو دلی کا الیکشن جو ہے انانس کر دیا میسپل کمیٹیوں کا اور ساتھ ایک میسپل کمیٹی اب تو بن گئی اس کا الیکشن انانس کر دیا اور یہ اٹینشن جو ہے اب وہاں جو کیجریبال صاحب جا رہے ہیں جی لوگوں کے بیچ میں تاکہ وہ دلی پہ کنسنٹریٹ کریں وہاں سے ہٹیں یہ الیکشن کمیشن کو بہت ساری چیزیں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کب کہا ٹرم ہو رہی تو ان سب چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ عام آدمی پارٹی کوئی بہت بڑا کانٹینڈر ہے گجرات میں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی ان کو کچھ دیر پہلے ان کا شاید نیشنل سیکیری تھے یا کیا تھے راج گروہ جی انہوں نے کانگریز جوئن کری آپ یہ سمجھئے یہ کتنی بری حالت ہوگی جو کانگریز تو آپ تک بول رہو مریوی پارٹی راج گروہ صاحب کانگریز پارٹی جوان کر رہے ہیں گجرات میں تو آدمی پارٹی یہ دکھانے کے لاتے آپ کی گوہ میں بھی دیکھاؤ گا جب گوہ کا جنہا تھا ہم کافی بار باق کرتے تھے کہ آدمی پارٹی کوئی بہت بڑا کریشمہ دکھائے گی کیا کریشمہ دکھا یا کریشمہ یہی ہوا کہ زمانہ سے جب تنوانے کی لائن نہیں لگا دی یہی حالات جو ہے بھائی صاحب یہ گجرات میں بننے والے اس سے برے بننے والے گجرات میں آپ مرشاہ صاحب اس کو کس طریقے سے تین مہینے چار مہینے پہلے کہ جنوان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن ابھی کرواؤ ابھی کرواؤ ابھی کرواؤ دکھ صاحب لوگ یہ نہیں بول رہے کہ جنوان جی خود چیک چیک کے سب سے پہلے ہر چیز بتا دیتے ہیں کون گرفتار ہونے والا ہے کس کو اوپر کون سی دارہ لگنے والی ہے یہ کہ جنوان جی نے ہی بتا دیا سب سے پہلے کہ مجھے ایسا کرنے کے لئے انہوں نے ساتھ میں کیا دیکھیں الیکشن کمیشن بہت سچھم ہے وہ پورے دیس میں جہاں پچاس ساٹھ کروڑ ووٹر ہیں ایک ساتھ ووٹنگ کرا سکتی ہے وہ ایم سی ڈی کا چناؤ اور گجرات کا چناؤ ایک ساتھ اور ایمانچل کا کرا رہی ہے تو اس میں جو ہے الیکشن کمیشن یا بی جی پی کو میں دوش نہیں دیتا ہوں اس کا اجزامپل دیکھئے کیجری وال سے پوچھئے نا ارے بھئیہ تمہارے بس میں نہیں ہے تو جتنی چادر اتنا پیر خالہ ہی ہے آپ ایم پی بھی پہنچ جاؤ گے آپ گجرات بھی پہنچ جاؤ گے آپ یو پی بھی پہنچ جاؤ گے ابھی مین الیکشن ہوئے تھے ایم پی کے تو کیوں نہیں اتنا ہی شوق ہے ہر جگہ دوڑنے کا تو انڈیا کے سارے اسٹیٹ میں آپ لڑھے ہوتے اب راہل گاندی کے بارے میں آپ کیا بولیں گے ادھر گجرات کا الیکشن ہے اس کا نام ہی نہیں لے رہے وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ پرائی ریالٹی کیا ہونی چاہیے گجرات جیتنا ہے جیتنا وہ پدیاترہ میں محنت کر رہے ہیں اتنا وہ گجرات میں کرتے تو ایک ایک گاؤں ایک ایک بوت کو وہ کر لیتے اور شاید وہ گجرات میں سرکار بنا لیتے لیکن ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہی نہیں ہے تو نیتاؤں کا اپنا 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 اپنی اپنی این ہے راہل گاندی گجرات الیکشن کو بلکل پرائی ریالٹی نہیں دے رہے ہیں وہ اس کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں ان ایریا میں وہ دورہ کر رہے ہیں جہاں پہ الیکشن ہونا ہی نہیں ہے اب ان کی اپنی اسٹیٹ جی ہے کےجریوال جی اب کےجریوال جی اگر گجرات نہیں سمال سکتے ہیں تو کیوں آپ گجرات میں کوتھ پڑے ہم لوگوں کے ہاں ایک کہاوت ہے میں تو یہی بولوں گا کہ بھائی اپنی چادر دیکھ لے کےجریوال اگر ان کو لگتا ہے یوں پی بھی سمال سکتے ہیں گجرات بھی سمال سکتے ہیں بنگال بھی اور تو اور اگر ان کو لگتا ہے پاکستان سمال سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی چلے جائیں بری فرقائل سری لانکا میں بھی بہت پریشانی ہے ڈاپ صاحب وہ وہاں پہ بھی چلے جائیں ہمارے پڑوسی ہیں ہزاروں سال پرانے سمبند ہیں وہاں کی بھی پرابلم دور کر دیجئے لیکن یہ دوش مت دیجئے الیکشن کمیشن کو یا کسی اور کو جان سنگ جان سنگ نائنٹین ففٹی ٹو سے لے کر جی نائنٹین مطلب نائنٹی ایٹ تک جی کوئی خاص نہیں تھا انکم ہے تو یہ محنت کرنے سے بنایا اور اس کے پیچھے محنت جو ہے وہ دنیا جانتی ہے کہ دو شخصیت ہیں پہلے سفرگی ہے اٹل جی اور افکورس جو اس وقت ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں یہ دو شخصوں نے اس پارٹی کو آگے بنایا ایٹ ون ٹائم در ور ٹو ایمپی کوشش ہر لیڈر کرتا ہے کوشش عام آدمی پارٹی بھی جو ہے وہ کر رہی ہے عام آدمی پارٹی کوشش یہ کر رہی ہے کہ میں کانگریس کا جو ہے وہ یہ دکھا سکو دنیا کو کہ کانگریس کی جگہ پر اب عام آدمی پارٹی جو ہے وہ آگے آئے گی اور میں دس سال کے بعد پرائم میرسٹ بنوں گا اگر ابھی نہیں بنوں گا ابھی تو کھر کیا بننا ہوں انہوں نے ابھی تو ان کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے پارلیامیٹ میں لیکن محنت کرنا اور لگاتار کوشش کرنا اس میں کیا اس میں کیا حرض ہے گلرائے صاحب نہیں محنت کرنا چاہیے لیکن آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جو آپ کے اوپر ابھی رسپونسیبیلٹی ہے آپ اس رسپونسیبیلٹی سے نہیں بھاگیں آپ میں ابھی ان کے پرمکتہ نہیں ہے تو یادی ہمارے بیچ پر آپ کے پرمکتہ بھی ہوتے تو بہت اچھا رہتا آپ یہ بتائیے مجھ سے زیادہ اس وشائب پر مشرا جی بول پائیں گے کیونکہ یہ دلی اور آس پاس میں ہی رہتے ہیں مشرا عام آدمی پارٹی نے ویکیوم سکشن کی کتنی مشینیں کھریدی دلی میں جبکہ انہوں نے اپنے دو ہزار پندرہ کی مریفیس پروں میں بات کی تھی آپ یہ بتائیے آپ مشرا جی آپ ہی بتائیے کہ عام آدمی پارٹی نے کتنے جو عویز انڈسٹری تھی ان کو دلی کے باہر کا راستہ دکھایا عام آدمی پارٹی نے کتنی الیکٹرونک پسز لگائی کہ وہاں پولیشن کم ہوتا اور آج جو پنجاب میں ہوا ہے خالستانیوں نے ایک شیو سنا کے نیتا کو جو گولی ماری اور کس طرح سے گولی ماری ہے جب سے عام آدمی پارٹی پنجاب میں آئی ہے خالستان کا کیوں سر اٹھ رہا ہے واپس سے تو یہ سب چیزیں ہیں اس لیے باری پرشتے اٹھتے ہیں اسے خلاب آنجی امیشنہ جی آپ کو انہوں نے سوال کیا دیکھیں اس سوال کا بھی جواب کجری وال خود دے رہے ہیں ابھی ایک مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے تک وہ ہمیشہ اسکول کی بات کرتے تھے جی نیویاد ٹائم میں چھپ گیا ہے بھائیوں اچھا جی یہ ہو گیا ہے اب کجری وال جی کو پتا نہیں کیا ہو گیا جس چیز کو انہوں نے اتنا خوبصورت بنایا گجرات میں کچھ دنوں انہوں نے بات کی کہ ہم اسکول اور یہ سب بنائیں گے اس کے بعد بات ہی نہیں کر رہے ہیں کون جیل میں جائے گا کون ریہا ہوگا بی جے پی ڈر گئی ہے کونگریس ہم سے ساہم گئی ہے مطلب بیگاس کی وہ باتیں ہی نہیں کر رہے ہیں آپ پچھلے 20 دنوں سے میں کجری وال جی کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھ رہا ہوں وہ اپنے ایجوکیشن موڈل کی وہ چرچہ ہی نہیں کر رہے ہیں پتا نہیں ایسا کیا ہو گیا بھائی اتنا خوبصورت ایجوکیشن موڈل ہے تو آپ گجرات میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ لگ گیا ہے کہ اب ان کا ایجوکیشن موڈل یا دلی کو لندن بنانے والا جو تھا موڈل یا فری میں بھی دینے والا جو تھا وہ کترے دن تک چلے گا اگر مالی جی انکم نہیں ہے تو بہت سرکارے کنگشری لکھا میں یہی تو فری دے دے کر کے ایک دن سرکار کا ہی خزانہ خالی ہو گیا تو اب وہ جو بینہ سرپیر کی جو راجنی تھی ہوتی ہے نا جی یہ جیل بھیجیں گے یہ ہمیں پرشان کر رہے ہیں پانگریس والے ہم سے یہ کر چکے ہیں ان کو لگ گیا ہے کہ وہ گایا بونے والے ہیں بی جی پی والوں کو لگ گیا ہے کہ وہ ایک بھی سیٹ نہیں ارے ان گجرات کے لوگوں کے مددوں کا بات ہی نہیں کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں میں تو سوچ رہا تھا گجرات میں میں ایکسپیکٹ پہنچیں گے تو بولیں گے میں جی اسٹی آدھا کر دوں گا میں انڈسلیس اور گجراتی بھائیوں کو میں فری میں بیجلی دوں گا فری میں پانی دوں گا فری میں بس کا ٹکٹ یہ سب دے ہی نہیں رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ وہاں کمانے کے لیے جا رہے ہیں دینے کے لیے نہیں لینے کے لیے جا رہے ہیں جنتا کو دینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو پیجری بھال جی بھائیوں ہم آپ کو یہ فری دیں گے یہ فری دیں گے یہ فری دیں گے ابھی تک چار ایمپیز کو کروڑا رو پہ یہ لے کے ٹکٹیں دے دی ہیں راجزہ بھائے میمبر بنا دیا وہ تو چلو ان کی اپنی جس ترکے کی ان کی ورکنگ وہ جانے لیکن گلدے جی ٹکٹ صاحب تھوڑی سی بات کرتے ہیں اپنے نیبر کنٹری کی کیونکہ اس کا افیکٹ ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے کل گولی چڑی آج آج عمران صاحب نے بیان دے دیا کرسی پہ بیٹھے ہوئے ٹانگ کے اوپر پلاسٹر لگا ہوا کہ مجھے تو چار گولییں لگی ہیں جبکہ پہلے ہی آیا کہ صرف ایک ہی گولی لگی ہے خیر اب انہوں نے چار گولییں منا دی اور ساتھ میں انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ مجھے تو پتہ ہی تھا کہ مجھے انہوں نے مارنا ہے پاکستان کی سیچویشن آپ کافی اچھی طرح سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو گالییں نکال کے اور آرمی کو اوپن گالییں نکال کے کب تک یہ پولیٹیشن اپنے آپ کو سسٹین کر سکے گا پاکستان میں دیکھئے شاڑکہ جی جتنا میرا جیو پولیٹیکل سینس بولتا ہے کہ ان کے سامنے دو بھی کل پہ ہیں یا تو ان کے اوپنے واپس سے کوئی حملہ ہو کہ جو کل حملہ ہوا تھا مجھے وہ بینظیر پارٹ ٹو موڈل دکھرا تھا آئی ایس آئی اور پاکستان سفوج کا تو یا تو ان کو واپس سے کچھ نہ کچھ ہو ان کے ساتھ یا تو کوٹ کے ماتے ہم سے ان کو جیل ڈال دیں یا ان کو نکٹا دیا جائے یا پھر یہ آدمی پدھان منتری بنے گا کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آوام کا اس کو سپورٹ ہے اور لوگ اس کے لیے زمین پر سڑک پر اترے ہیں اور میں تو چاہتا ہوں کہ یہ بنے کیونکہ اس سے ایسا نالا ایک پدار منتری پاکستان کوئی ملی نہیں چکتا اور آپ یہ دیکھئے نا کہ ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی پاکستان جب تک یہ تھا یو ایس سے اس کے سنبند خرابتے سی پیک جیسے جائنا سے سنبند خرابتے تو میں تو چاہتا ہوں کہ یہ بنے پاکستان کا جو ہم کھنا چاہیے وہ کام یہ کرتے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی فوج اس کو مارنے کی بھی گلتی نہیں کرے کیونکہ کچھ ہوتا ہے تو پاکستان آل موس سیویل وار کی بلنک پر کھڑا ہے اور شاید اسٹیبلشمنٹ وہاں کا یہ گلتی نہیں کرے اب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے دو چیزیں ہیں یا تو ایک طرف کھوا ہے اور یا چناؤ ہوتے ہیں اور یہ لڑتا ہے تو یہ پارٹی سکتہ میں آئے گی اور پھر یہ اور بھی زیادہ زور سے آج بھی اس نے جو پریس کنفرنس کی خوش کے خلاف خوب آگ ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں ہم کو بات اس پر نہیں کرنا چاہیے انفورٹونیٹ جن بات بات کرنی چاہیے اس کے سپورٹ سے اور لیکن اب آوام کے سپورٹ سے اور اسلام آباد کو سیز کر لیتا ہے کھڑے ہو کر تو پھر پولٹیکل ایکٹیوٹی کو پولٹیکل انسرٹین انسرٹینیٹی کیا ہوگی وہاں پر پولٹیکل انسرٹینیٹی بنتی ہے تو کیا فوج اس سے پیچپ کرے گی یا پھر نواز پولٹیکل انسرٹینیٹ ہوتی ہے تو اکانومی خراب ہوگی اور سوچ یہ پاکستان میں سیویل بور ہوتی ہے تو بلین نہیں ٹریلین ڈالر پویسٹن ایک سکھو کے سامنے جس کے اوپر میں بہت ہوں ہر پلیٹ فرم پر بہت ہونا چاہیے کہ وہاں سیویل بور ہوتی ہے دیکھئے جو آپ نے بات کہی ہے بائیڈن صاحب نے پریزیڈنٹ آف یو ایس نے یہ بات کہ اس وقت سب سے خطرناک کوئی کنٹری ہے دنیا میں وہ پاکستان ہے ڈیو ٹو نو نو کلیر ویپن سیف میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مشرا جی کہ اس کا امیران کا کوئی شک نہیں ہمارے جو ٹی وی کے سی ہوں ایس ایس صاحب انہوں نے کسی دمانے میں اس کے ساتھ دو سال کام کیا تھا لیٹ نائنٹی میں اور وہ بہت اس کو چھترا جانتے ہیں کہ اس وقت پتا تھا یہ آدمی بہت خطرناک ہے پاکستان کے لئے اور دنیا کے لئے لیکن میں آپ سے جان چاہتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے ساتھ والے کنٹری پہ پڑھ نا 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 وائی چائنا اور رسیہ بہت سٹیل سپورٹنگ پاکستان وائل نوئنگ ویری کریری ری نا 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 سی دیر ایس دیکھ دیکھ ساری ساری چیزوں کو پیچھے شکوڑ دیتے ہیں کی حملہ کس نے کیا کیا کروایا کیا ہوگا اگر ترموائل بہت جبردست بڑھتا ہے اور پاکستان میں اس طرح کی کنڈیشن آ جائے کہ پاکستان کے سارے اسٹیٹ الگ ہونے لگے تو ہوگا کہ جب ایسے دیس میں کہیں دیس کے بکرے حصے ہوتے ہیں تو وہاں جو جنرل ہوتے ہیں ملیٹری والے وہ یا تو ڈیفرن چھوٹے چھوٹے دیسوں کے اپنے ملیٹری کے ایڈ بن جائیں گے یا وہی آتنکووادی بن جائیں گے تو وہ نیوکلیئر ان کے ہاتھ میں آ جائے گا پھر وہ بلیک مل کر کے یا اس کو بلیک مارکیٹن کر کے وہ کچھ بھی کمائیں دوسری ایمپورٹن چیز ہوتی ہے کہ گلوبل کومیٹی چاہے وہ چائنا ہو چاہے جو بھی ہو ایٹ لیس پہ جبردست نگا رکھتی ہے ایک لیبل پہ پہنچنے کے بعد وہ ایٹ لیس نیوکلیئر کے معاملے میں تو لیکن جو بیڈن وغیرہ کیوں ایسے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم بہت خطرناک لیبل پہ پاکستان پہنچ چکا ہے نیوکلیئر آرسنل کی بات کیوں کر رہے ہیں اور ابھی سے نہیں پچھلے دس سال پنتہ سال سے ہو رہا ہے کہ یہ سیف ہے کی نہیں بیچ پاکستان کی ملیٹری نے اور وہاں کے گورنمنٹ کو ایک بار یہ صفائی دینی پڑی ہمارے نیوکلیئر جو آرسنل سہیں وہ ایک دم سیف ہاتھوں میں ہے ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا کے لوگ چاہے رشیہ چاہے چاہی نہ ہو اگر ابھی خبر چلی جائے نیوکلیئر آرسنل کسی آتنک بات اس میں ہاتھ میں پڑے ہوئے ہیں تو دنیا کے سارے دیش اکٹھے ہو جائیں گے وہ دنیا کو بچانا جیادہ جروری ہے کہ آرسنل ہی نہیں نیوکلیئر کی ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتے ہیں سب روکیں گے پوری دنیا کے لوگ روکیں گے ان سب کے ہاتھ میں وہ نہ جانے پہ لیکن تکھیں اتنا تو ضرور ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی ترموائل آنے والی ہے اس کا کوئی solution نہیں ہے اس کے پیچھے کاراڑ ہے دیکھیں اگر عمران خان کو یا پاکستان میں کسی کو مارنا ہے تو وہاں سب کچھ انسچیت ہے everything is جس کو مارنا ہو وہاں پہ کوئی بھی آدمی اگرم شور شور مار سکتا ہے بھٹو صاحبہ مری ان کے پیتا جی کو فانسی ہوئی وہاں کی آمان کبھی سلکھوں پہ نہیں آئی کبھی انہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ ہمارے پردان منتری کو کیوں مار دیا کیوں فانسی دیا پاک آرمی زندہ باد لگتے آر اتنی بڑی گھٹنا ہونے کے باد آب رینجر سنکو پہ آتے کناچی میں آپ تیکھئے رینجر ہمیسا سنکو پہ آتے اس کا مطلب ہے آرمی بیک فٹ پہ آرمی اس لیے بیک فٹ پہ پہ اس کو پتا ہے ہمیں بھیک یہ نیتا لوگ ہی دیں گے لیڈر ہی دیں گے اس لیے وہ کھل کے آرمی باقری میں بہت ویک ہو گئی ہے آرمی خود ہاشیے پہ گئی ہوئی ہے اس لیے عمران خان ڈومینیٹ کر جائے گا وہاں پہ اور وہ اپنی منمانی کرتا رہے گا بیڑ بڑھتی جائے گی اب اٹیک اس کے اوپر اس نے خود کروایا کس نے کیا 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 نہیں کیا یہ ایک ڈیفرنٹ ڈیویٹ کا بیچہ ہے لیکن ڈیرموائل تو شروع ہوگا اور عمران خان اس جد پہ اڑ گیا ہے کہ جو ملیٹری انسیسیوشن ہے اس کو کیسے دبایا جائے اس کا نا رائی یہ کہ ڈیریکٹ یا ڈیریکٹ میں اس کی فائٹ ملیٹری انسیسیوشن سے ہے کہ ان کو پیچھے دیش چلانہ نیتاؤں کا کام ہے ابھی تک جتنے نیتاؤں وہ جاتا تر آلانکہ یہ بھی آیا تو ملیٹری کے ہی جو ہے ساہیوگ سے ہی آیا تھا اسی کے سپورٹ پہ آیا تھا تو بہت جورت چینجز پاکستان میں ہو رہے ہیں سارے لوگ alert ہیں اور اس میں اچھا ہی کم ہوگی کیونکہ جب اسٹیٹ کمجور ہوتا ہے نا ڈاکس سا کوئی بھی آندولن ہمیسا نیگیٹی ریزلٹ ہی دے کر کے جاتا ہے اس سٹیٹ کے لیے اس لیے سارے اگل پگل کے دیس alert ہیں انڈیا چائنا رسی امریکی جو بھی جمعہ نیشن سہی دنیا میں کوئی اس ہمیچال کی جو situation آخر میں پانچ سات میری پر ڈس کرتے ہیں ہمیچال کی جو situation ہے وہ بہت ہی اس وقت جس کو کہتے ہے فسوام مقابلہ وہ ہوا ہوا ہے مطلب میرے ہمیچال میں بہت زیادہ رسورس ہیں بہت زیادہ from کیلنگ سے لے نیچے آپ سمجھ لیجئے سولن تک تو وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت فسوام اور بہت tough competition ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کے جو leaders ہیں جو آپ یہاں پر بیسے ہوتی ہیں انہوں تو یہ ہی کہنا کہ ہم جیتے ہوئے آپ کو کیا لگتا دو پارٹی ہیں کوئی تسریعہ سے کوئی نہیں تو جتنی کم جنرسنخیا والی پاکٹس پہ چناؤ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے کونسیلر کا چناؤ میں مانتا ہوں کہ سانسد کے چناؤ سے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ میں نے دیکھا یہ چیز دیکھ ہوگی ویدھائی کا سانسد سے مشکل ہوتا ہے سر ہمارا کام ہوا ہے ہم کو پورا آشوا سن ہی نہیں ہم کو پورا ہم 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 بہت بہمت لے آئیں گے یہ بات سے آپ کو نہیں بھلنا چاہیے ویر بھضر سنگر کے بعد حیما چل میں نیتا ہی نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے نیتا نیتا ہے کانگریس کے پاس جی پرانے کچھ دیکھے بڑے نام بڑے نام بنتے میں جانتا ہوں جب بیر بھدر بنا تھا یا اسے پہلے رام لال تھا یہ کیسے بنے تھے ان کو کون جانتا تھا تب لیکن بعد میں لوگ ان کو جانتے ہیں سککو کو سارا احمد آل جانتا جو لیڈر لیکن آپ مشرا جی آپ کے دلی سرکل میں کیا چل رہا دیکھ سب دیکھ اگر کانگریس کی بات کروں یا آم آدمی پارٹی کو بھی میں کنسیڈر کر لوں سوال یہ ہے یہ چنوٹی تو پی کر سکتے کانگریس کی ابھی حالت لیڈر ہے جی جی نہیں ہے جی محلے مجھے مجھے جانتے ہیں یہاں ہر محلے محلے مجھے مجھے جی 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 لیڈر جی مجھے جی پارٹی کانگریس کوئی ایسا لیڈر ہو جو چمتکار کردے جو گیم کو چینج کردے اور کام بھی نہیں کر رہا الی ایلیکشن آیا تب لوگ جا رہے تھوڑی بہت چرچہ ہو جا رہی ہے کچھ پروکتہ ڈیویٹ میں بیٹھ جائیں گے گراؤن لیویل پہ میں نے کبھی کوئی حل چل پھرے پان سالوں میں نہیں دیکھی ہے کہ کانگریس کے لیڈر یا عام آدمی پارٹی کے لیڈر نے ایمان چل میں یہ کیا درنہ دیا یا ویروت کیا کچھ نہیں تو کیا لیڈر ہو جو ہے جو نہیں ہے جو چیزوں کو implement کرے اور جیت کے مقام تک پہنچائے وہ لیڈر ہے اگر کوئی کوئی ہے تو مجھے بتائیے آپ لگتا ہے کہ کانگریس کافی خستہ حالت میں دو رو میں نے بولا نا دیکھے آپ کو بھول جاؤ آپ نے فیصلہ کر لیا ہوا کانگریس کے ساتھ کہ ہم لڑو ہم گزرات میں لڑیں گزرات میں مزاق میں کئی بار بول چکا ہوں بی جے پی جیت ہے وہ راکیٹ سائنس نہیں اٹھیک وہ مہنت بگر بہت کرتے ہیں ان کی کمجوریہ لڑنے کے پالے جیت میدان تو لڑو گزرات میں لڑو ہمان چل میں لڑو راہن گاندی ان جگہوں پہ یاترہ کر رہے ہیں جہاں پانچ سال بعد election ہو گا مجرہ جی آپ کو کیا لگتا mcd نہیں دیکھیں مجھے mcd عام آدمی پارٹی کے لیے ابھی ٹیڑھی کھیر ہے اور جو یہ situation ہو گئی گزرات بھولی تو آم آدمی پارٹی کے لیے ایسی ہو گئی اگر گزرات چھوڑتے ہیں تو بھی رنچھوڑ یا بھگوڑے 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 نہیں رنچھوڑ بھولے رنچھوڑ تو رنچھوڑ تو رنچھوڑ 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 جی بھیک ایسی لیے ایک کیجری بھال جی نے ایک مہینے پہلے ہی سرٹیفیکیٹ اپنے آپ کو دیا ہے کہ میں کشن بھگوان کا اتار ہوں ہم کٹر امامدار ہیں ہم کشن بھگوان کے اتار ہیں اسی لیے میں نے رنچھوڑ سب دو بولا تھا نہیں تو آپ ناراض ہو جاتے تاکی آپ ناراض نہ ہو میں ہوتا ایسی لیے آپ دونوں کا بہت بہت مشہر جی آپ آپ ایڈیوکیٹڈ مین آپ میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں گھرے صاحب جب بولتے ہیں تو ایک مزا آجاتا ہے کہ یس پارٹی کے کس دھنگ سے اپنی پارٹی کے لیے بولنا ہے وہ ڈاکٹر گھرے سے سیکھا جائے دونوں کا بہت بہت دنیواد ویش آل دا بیسٹ ویش ویڈیوکن دنیواد 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 پروگرم آپ دیکھ رہے تھے بین برسٹ ویڈ دنیواد شاڑدہ اگلے فائیڈے کو پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی لیکن ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کی کنٹیویشن بالکل نا کے برابر ہیں آپ paypal.me slash tag tv international پہ جا دبا کے آپ کو right کو button ملے گا اس کو دبا کے کسی بھی credit card سے جو بھی آپ سے بن سکتا وہ آپ کریئے دیکھئے یہ جو tv ہے اس کے پیچھے کوئی industrialist نہیں ہے ہندوستان کے tv channels ہیں وہ basically سب industrialist وں نے خریجے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے آپ لوگ ہیں تو آپ لوگوں کی help میں چاہیے so please do it as much as you can if you can't contribute financially at least اتنا روح کریے کہ اس کو share کریے like کریے share کریے اپنے دوستوں میتروں کے social میڈیا کے اوپر بھی like کریے share کریے اور ان کو کہیے وہ بھی آگے اپنے دوستوں میں تر ہو کہیں انہی باتوں سے آپ سب کا بہت بہت دھنیوات thank you very much see you next friday subscribe tag tv youtube channel and press the notification button